الحمدللہ رب العالمین وَلَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارَ بہت مشہور آیت ہے اور ہم سنتے رہتے ہیں اللہ تعالی نے اس آیت میں ایک اہم بات بتائی کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جیسے ایک آدمی دنیا میں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دنیا کی ہر مصیبت ہر تکلیف ہر پریشانی سے بچانے کی پوری فکر کرتا ہے گھر میں آگ لگ جائے اگر آدمی آفیس میں ہو اس کو خبر مل جائے کہ میرے گھر میں آگ لگی ہے تو اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر کام چھوڑ کے اپنے گھر پہنچ جائے اور اپنے بال بچوں کو کسی طرح سے وہ نکالے دنیا کی آگ میں یا دنیا کی مصیبتوں سے بچنے کی اور بچانے کی اتنی فکر ایک آدمی کو ہوتی ہے ایمان والوں سے اللہ نے کہا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جہنم کی آگ یہ دنیا کی آگ سے کئی گناہ زیادہ ہے اور وہاں کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کیسے بچائیں گے اس کی تفسیر میں اور تشریح میں علماء نے جو بات بتائی کہ اپنی اولاد کو علم سکھاؤ اور عدب سکھاؤ عدب دو عدب سکھاؤ جتنے آداب ہیں ان کو بتاؤ کھانے پینے کے آداب سونے جاگنے کے آداب اٹھنے بیٹھنے کے آداب بات کرنے کے آداب چھوٹے بڑے کے آداب جتنے آداب ہیں وہ آداب سکھاؤ اور اسی طرح سے تعلیم دو ان کو علم سکھاؤ جتنے بھی علم ہیں عقیدے کا علم ہو عامال جتنے ہیں اس کا جو علم ہے علم سکھاؤ ان کو یہ وہ ذریعہ ہے جس سے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے تو خود بھی سیکھنا ہے اور سکھانا ہے اولاد جہاں ایک نعمت ہے وہیں ایک آزمائش بھی ہے اولاد بہت بڑی نعمت ہے جس کے پاس اولاد نہیں آپ پوچھیں اس سے اولاد بہت بڑی نعمت ہے لیکن جہاں نعمت ہے وہیں ایک آزمائش بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے اللہ تعالی نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ آدمی پہلے خود بچے گا بچنا جانے گا تو جو ہے اپنی اولاد کو بچائے گا جس آدمی کو خود بچنا نہیں آتا ہے تیرنا نہیں آتا تو کیسے کسی کو بچائے گا تو ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ خود بچنا سیکھے کہ جہنم کی آگ سے کیسے بچنا ہے اور اپنی اولاد کو بچے گا آج ہم دیکھتے ہیں سماج میں جو بچوں کا بگاڑ ہے اولاد کا جو بگاڑ ہے وہ کیوں ہے اس کے بہت ساری جو اجوہات ہیں ان میں سے ایک دو وجہ بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کیا جہاں اولاد ہمارے لئے نعمت تھی اس نعمت کو پانے کے بعد ہم نے وہ ذمہ داری نہیں ادا کی کونسی ذمہ داری تربیت کرنے والی تربیت میں لا پرواہی یہ سب سے بڑی وجہ ہے اولاد کی بگاڑ کا بچوں کی بگاڑ کا اور تربیت بچکن سے ہوتی ہے کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا مرو اولادکم بسالاہ وہم ابناؤ سبع سنین اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں ابو دعوت کی روایت میں سات سال کے ہو جائیں تو اولاد کو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو سات سال اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں اب وَذْرِبُوْهُمْ وَهُمْ عَبْنَاؤُ عَشْرَ سِنِينَ اور ان کو مارو جب وہ دس سال کے ہو جائیں اگر نماز نہیں پڑھتے سات سال سے لے کر کے دس سال تین سال مسلسل سمجھاؤ 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 بتاؤ بتاؤ مارنا نہیں تین سال نہیں مارنا ہے چھونا نہیں ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا تین سال صرف سات سال سے لے کر کے دس سال تک صرف بتانا ہے اس کو دس سال جب ہو جائے تو اب اگر وہ نہیں پڑھتا ہے نماز تو اسے مارو کیوں تین سال ایک لمبا وقفہ ہے ایک لمبا پیڈیڈ ہے تین سال تین سال سمجھایا تم نے اب نہیں پڑتا ہے تو اب اس کو سزا ملنے چاہیے تو یہ ہم نے نہیں کیا شروع سے ہم نے اس کو اسے اللہ کا غلام نہیں بنایا اللہ کا بندہ نہیں بنایا اپنا بندہ بنایا اپنا غلام بنایا ہم نے اس کو اگر ہمارا کوئی کام نہیں کیا موبائل اُڈھالا نہیں لایا تو پیٹ دیا اس کو لیکن اسے اللہ کا غلام نہیں بنایا اگر ہم نے بچپن سے بچے کو اللہ کا بندہ بنا دیں ایک بچے کو شروع سے اللہ کا فرما بردار بنا دیں اس کو لگنا چیئے کہ اس کی زندگی میں اللہ کا مقام سب سے بڑا ہے یہ نہیں چھوٹنا چیئے بس کچھ بھی چھوٹ جائے نماز نہیں چھوٹ نی چیئے اس کو لگنا چیئے دس سال کا ہو جائے تو مارو کیوں اس کو لگنا چیئے کہ اس کے چھوڑنے بے سزا ملتی ہے یہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا مارو اس کو دس سال کا ہو جائے تو یہ جو تربیت ہے وہ بچپن سے ہوتے ہیں بڑا ہونے کے بعد دیکھ یہ پودا ہوتا ہے نا پودے میں پانی دیا جاتا ہے ساری چیزیں پودا ہوتا ہے اس کو آپ سہراب کرتے ہیں اور اس کو آپ اکھاڑ کے پھیک بھی سکتے ہیں پودے کو جب پودا ہوتا ہے لیکن جب پودا پیڑ بن جاتا ہے تو پھر اب وہ آپ کے اکھاڑنس نہیں اکھڑے گا اب اس کو کلہاڑی سے کاٹنا پڑتا ہے محنت بڑھ جاتی ہے ایسے بچہ ہوتا ہے جب آپ اس کو مار سکتے تھے اس کو سزا دے سکتے تھے اس کو کچھ بھی کر سکتے تھے اب وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے اب وہ پیڑ بن چکا ہے اب آپ آ کر کے بولتے ہیں ملی صاحب کوئی دعا بتا دیجئے بچہ بگڑ گیا ہے بچہ بات سنتا ہی نہیں ہے آپ کوئی دعا سکھا بتا دیجئے اب وہ پیڑ بن چکا ہے اب آپ بولتے ہیں دعا بتا دیجئے کچھ تو تربیت میں لا پرواہی یہ آج بچوں کے بگاڑ کا بہت بڑی وجہ بگاڑ کی کہ تربیت میں لا بچہ ہے بچہ ہے بچہ جانے دو بعد میں صدر جائے گا وہ بچہ کب بڑا ہو جاتا ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے وہ بچہ وہ بچی بڑی ہو جاتے آپ دیکھیں کہ ہم کیا یہ ہمارے گھر میں تربیت کا نظام ہے ہم فجر پڑھنے آتے ہیں بچے کو جگہ آتے ہیں دس سال کا ہو گیا پڑھا ہے کبھی ساتھ میں لے کے آتے ہیں دن میں تو سب لے کے آ جاتے ہیں فجر میں لے کے آتا ہے دس سال کے بچے کو آپ سوچیں دس سال کا بچہ ہے نماز چھوڑنے پر مارنے ہی کا حکم ہے لیکن کبھی آپ دیکھیں فجر میں باقعدہ جگہ کر کے اس کو بچی جگہ کر آتا آدمی دس سال کی ہو گئی ہے نہیں ہے وہ دھیرے 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 بڑے ہو جاتے ہیں بچے تب نہیں سنتے وہ پھر سنتے ہی نہیں ایک بڑی وجہ یہ ہے تربیت میں لاپنواہی اور دوسری جو وجہ ہے بہت بڑی وجہ وہ ماں باپ کا گھر میں ان کا غلط اسوا ہے خود ان کا غلط ہونا ماں باپ کا خود شریعت کے خلاف عمل کرنا یہ بچوں کو بگاڑ دیتا ہے ماں اگر ہجاب نہیں کرتی ہے بچی کہاں سے ہجاب کرے گی باپ خود نماز نہیں پڑتا آپ اس کا کام کر رہا بیٹھتے گھر میں بچے کو بولتا ہے جا نماز پڑھ گیا اس کو بولتا ہے نماز پڑھ گیا اور اپنا کام کر رہا بیٹھ کے وہ کیا سنے گا جس گھر میں شریعت کی پابندی نہیں ہے گھر کا ماحول اسلامی نہیں ہے وہ بچے اچھے بنیں گے آپ بتائیے جس گھر میں ماحول اگر اسلامی نہیں ہے آپ کتنی بھی کوشش کر لو نہیں ہو سدریں گے وہ آپ ماحول تو بناو تو باپ خود نماز نہیں پڑتا باپ خود شریعت کے خلاف عمل کرتا ہے خود جھوٹ بولنا اور ساری چیزیں میاں بی بی کے جھگڑے گھر میں لو لڑ رہے ہیں آپس میں بچے سن رہے ہیں وہ کیا تو ان کے اوپر اثر پڑے گا تو گھر میں ماں باپ کا والدین کا جو غلط اسوا ہے کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں دیکھئے قول اور عمل کا تضاد بات کی اہمیت گھڑا دیتا ہے اس کو یاد رکھے تو اس لیے ہمیشہ ماں باپ کو آپس میں گھر میں جو ہے اچھے سے رہنا چاہے اور اسلامی دیکھئے گھر کا جو ماحول ہے نا وہ اسلامی ہونا چاہیے اس کے دیواریں کیسی ہیں کھڑکی کیسی ہے فریج ہے کی نہیں ایسی ہے کی نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ آپ کو آرام دے سکتی ہے یہ آرام کی چیزیں ہیں لیکن گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے تو بچوں کی تربیت میں بہت برا اثر پڑتا ہے اس لیے گھر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے ماں باپ کا خود شریعت کا پابند ہونا چاہیے باپ کو خود نمازی ہونا چاہیے خود دیندار ہونا چاہیے ماں کو خود دیندار ہونا چاہیے وہ بچوں پر اثر پڑتا ہے تو یہ دو وجہ ایک تو شروع سے تربیت میں لا پرواہی بڑے ہو گئے اب اس ادھارنا چاہتا ہے شروع اس کرنا چاہیے نمبر دو ماں باپ کا خود اپنے گھر میں شریعت کا پابند ہونا دیندار ہونا بچوں پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے برے ہوں گے تو برا اثر پڑے گا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی اولاد کی تربیت میں پوری کوشش کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اللہ تعالی جو کمیاں ہیں اسے دور کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی اسلامی تربیت اسلامی ماحول میں ان کی تربیت کرنے کی توفیق دے آمین تقبل رب العالمين ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن